دلی دروازہ دلی گیٹ کے ساتھ شاہی گزرگاہ کے سامنے شاہی ہمام کی امارت موجود ہے جو مگلیہ طرز تعمیر کا ایک نمونہ ہے سن 1635 میں مگل بادشاہ شاہ جہاں کے گورنر وصیر خان نے اس خوبصورت امارت کو تعمیر کروایا موسیقی سیاہ اندرون شہر لاہور میں موجود اس خوبصورت مگلیہ فن تعمیر کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں اس ہمام میں کل 21 کمرے ہیں آٹھ کرم پانی کے اور آٹھ تھنڈے پانی کے پانچ بات کے چار سو سال پہلے جدید طرز زندگی پر تعمیر کردہ یہ امارت آج بھی سیاہوں کا توجہ کا مرکز ہے موسیقی سال 2013 سے لے کر سال 2015 تک امارت کی دوبارہ تزین و ارائش کی گئی یہ کام لاہور والڈ اتھارٹی آغا خان ٹرسٹ اور نورویح قومت کے تعاون سے کیا گیا اور اس پروجیکٹ کی بنا پر 2016 میں یونیسکو کے جانب سے بیسٹ ڈیزورٹیشن پروجیکٹ کا ایوارٹ بھی ملا اس بازار میں مسالوں اور دالوں کی دوکانیں نظر آتی ہیں یہ مارکٹ اشیاہ کی سب سے بڑی گرین مارکٹ ہے جو چار سو سال پہلے اکبر بادشاہ کے دور میں تعمیر ہوئی اس مناسبت سے یہ مارکٹ اکبر منڈی کہلاتی ہے سن 1641 میں تعمیر ہونے والی مسجد وزیر خان اپنی خوبصورت نقش و نگار اور خطاتی کے سبب مغلیہ فن تعمیر کا ایک شہکار نمونہ سمجھی جاتی ہے اسے ماسٹر پیس آف مغل آرکیٹیک اور ان درونے شہر کے ماتھے کا جھمر بھی کہا جاتا ہے اس مسجد کے تعمیر میں سیول انجنرنگ اور فائن آرٹس کو بڑی خوبصورتی سے یکچہ کیا گیا ہے اپنی تعمیر کے تقریباً پانچ سو سال بعد یہ مسجد ویسی ہی خوبصورت ہے یہ مسجد دلی دروازے سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر موجود ہے چہرے لاہور کی تنگو تاریخ غلیوں سے گزر کے مسجد کے وسیع و عریض سہن میں قدم رکھتے ہی پانچ حسین گبدوں پر مشتمل ایک عظیم الشان امارت نظر آتی ہے جس سے نگاہ کو وسط کا احساس اور دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے مسجد کے جانوبی مشرقی اور شمالی سمت میں ہجرہ نمہ کمرے موجود ہیں جن کی تعداد بتیس ہے مسجد کے سہن کے این وست میں حضرت سید محمد اسحاق المروف میرا بادشاہ کا دربار ہے مسجد کے درو دیوار پر کی گئی خطاتی اور خوبصورت ٹائلیں پہلی نظر میں ہی دیکھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے اس مسجد میں عبادت کے دوران صرف سروں کو جھکایا نہیں جاتا بلکہ دلوں کو علم اور عدب سے منور بھی کیا جاتا ہے مسجد کے دوران صرف سروں کو علم اور عدب سے منور بھی کیا جاتا ہے اجیب مولا 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 اجیب مولا اللہ فس کرونی کی ہوری بناوں فس کرونی کی ہوری بناوں از پرکوم میں پیا کو ریجھاؤں اپنے سُہڑے کے میں بل ہار جاؤں ایسے پیاؤ کہ میں بل بل جاؤں کیسا پیاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی